واسا اور بلدیا شہریوں کو سہولیات کی فرامی میں رہی ناکام پکا گلا گرونگر نور محل اور دیگر علاقوں میں گڑھر اپل پڑے جگہ جگہ گندہ پانی شہریوں کے لیے وبال بن گیا پر شہریوں کی مشکلات دور کرنے نو منتخب رکنے قومی اسمبلی صلاح الدین جا پہنچے مختلف پمپنگ اسٹیشنز پر اور سیوریش کی گندے پانی سے نجات دلانے کے لیے متعلق افسران کو ہدایت جاری کی اور سیٹی نیوز کو بتایا کہ ہر سال تین چار مہینے کے لیے پھلیری نہر کی سطح ایرگیشن کی طرف سے بلند کی جاتی ہے جس کی وجہ سے نہر کے دونوں طرف پر جو عبادی قائم ہے ان عبادیوں میں پانی داخل ہو جاتا ہے اور تقریباً تین چار مہینے تک یہ رہتا ہے سلسلہ اور پورے علاقے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں سیوریج کا سسٹم کام نہیں کر پا رہا ہے پورے علاقے بری طرح سے بدحال اور تباہ حال نظر آ رہے ہیں اس سلسلے میں کل میری ڈی سی ہیدرباد سے بھی ملاقات ہوئی تھی بعد ازا ایک ایرگیشن ڈیپارٹمنٹ واسا بلدیا اس کے افسران کو لے کے میں نے آج وزٹ کیا ہے یہاں کا اور شہر کے دیگر پمپنگ اسٹیشن کا بھی وزٹ کیا ہے علاقوں کا تو اس سلسلے میں ہم یہ چاہ رہے تھے کہ عید سے قبل صورتحل پر قابو پائے جائے رکنے قومی اسملی کا عید سے ایک روز قبل شہر کا دورہ شہریوں کے لئے باعث اتمنان ہے تباہ حالی اسی چیرمن کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے حلقے کی تباہ حالی پر نظر ڈالیں اور عید پر عوام کو صاف سترہ ماحول فراہم کریں کیمرامین مانی جٹ کے ساتھ علی عمر شیخ سٹی نیوز حیدر آباد